اب رکھ کرتے ہیں شاہینوں کے شہر سرگودہ کا حکومت کی جانب سے پیٹرولیوں مسلوات کی قیمتیں بڑھائی گئی تھی اور اب ادویات کی قیمتوں میں پندرہ فیصد اضافے سے غریب عوام کی چیخیں نکل گئیں مریضوں کے لوائکین کو شدید مشکلات کا سامنا ہے مزید جانتے ہیں محر عثمان کی اس ریپورٹ میں غربت اور معاشی بدحالی کا شکار عوام ابھی حکومت سے پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کی ترخواست کر رہے تھے کہ حکومت کی جانب سے ادویات کی قیمتوں میں پندرہ فیصد اضافہ نے غریب عوام پر ایک اور بم گرا دیا غریب عوام کا کہنا ہے کہ حکومت نے انتخابات سے پہلے عوام کو ریلیف دینے کے لیے بڑے بلاندو باغ دعوے کیے تھے اقتدار میں آتے ہی حکومت نے اپنے رنگ دکھائے اور عوام سے کیے کہ تمام دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے ہمارے ڈاکٹر جو ہے وہ بھی بائر کی میڈیسن لکھ رہے ہیں غریب آدی تو مر گیا ہے نا غریب آدی کی کچھ نہیں ہے وہ تو ان سے گورنمنٹ سے بڑی میزے لگایا بیٹا تھا کہ ہم یہ ریلیف دیں گے میڈیسن کا ریلیف دیں گے یہاں تو ریلیف کسی کو نہیں ملا اور اب دوبارہ کیوں بڑھائی کس بات پر بڑھائی سبریم کو نے نوٹس لیا ہویا وہ وہاں پڑھا ہویا میڈیسن بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں اور گورنمنٹ کے فرائز میں شامل ہے کہ کوئی بھی حکومت بنا رہے ہیں مدینہ کی حکومت تو انہیں چاہیے کہ یہ کم از کم ہسپیٹل کے اندر یہ میڈیسن ملے اب میں اتنا زریع لوگ کے باہر سے آیا ہوں پیسے بھی دی ہیں یہ کم از کم اگر پٹییں بھی نہیں مل چکتی ٹوٹیوی ٹانگ والے کو تو پھر گورنمنٹ کیا کر رہی ہے یہ چیک انڈ بیلنس کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اتنا چیک انڈ بیلنس ہیں ہم یوں کر رہے ہیں بیشک ان کی کاویشیں ہیں لیکن یہ میڈیسن کے کم از کم زریع تو نہ ہو لوگوں کا کہنا ہے کہ سرکاری ہسپتالوں سے عدویات نہیں ملتی اور میڈیکل سٹور سے انتہائی مہنگی ملتی ہیں جو کہ غریب عوام کی پہنچ سے باہر ہیں حکومت کو چاہیے کہ ہسپتالوں میں عدویات کی کمی کو پورا کیا جائے یا میڈیکل سٹورز میں عدویات کی قیمتوں میں کمی لائے جائے تاکہ عوام کو ریلیف دیا جائے ساتھی کیمریمن کے ساتھ بارثمان رائل نیو